اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ تے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا خری لے کر پیام آئے وہ دنیا میں خدا کا خری لے کر پیام آئے وہ آئے جب تو عظمت بر گئی دنیا میں انسا کی وہ آئے جب تو عظمت بر گئی دنیا میں انسا کی وہ آئے جب تو انسا کو فرشتوں کے سلام آئے وہ آئے جب تو انسا کو فرشتوں کے سلام آئے پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو ملائک رہے گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے ملائک رہے گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے وہ دنیا میں خدا کا خری لے کر پیام آئے وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں ازانوں میں وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں ازانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے وہ دنیا میں خدا کا خری لے کر پیام آئے وہ دنیا میں خدا کا خری لے کر پیام آئے خدا کا خری لے کر پیام آئے خدا شاہد یہ ان کے فیضے صحبت کا نتیجہ تھا شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے وہ دنیا میں خدا کا خری لے کر پیام آئے بروزِ حشر امی جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں 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 کوئی نکام آئے وہاں 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 آئے گے جہاں کوئی نکام آئے وہاں وہاں کام آئے خدا کا خریلے کر پیام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یرید حرس الآخرت نزد لروفی حرسه ومن کانا یرید حرس الدنیا نؤتہی منها وما لہو فی الآخرت من نصیب وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وکانو فیه من الظاہرین سبحان ربک رب العزت اما یسفون اسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم دنیا امتحان گاہ ہے یہ سیر گاہ نہیں تماشا گاہ نہیں آرام گاہ نہیں قیام گاہ نہیں یہ امتحان گاہ ہے افسوس کہ ہم نے اس کو چراغا بنا لیا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے حالات کی آزمایشیں مختلف ہیں کسی کو صحت دے کے آزمایا کسی کو بیماری دے کر کسی کو خوشی دے کر کسی کو غم دے کر کسی کو ترقی دے کر کسی کو تنزلی دے کر کسی کو دے کے آزماتے ہیں کسی سے لے کے آزماتے ہیں طریقے مختلف ہیں مگر ایک امتحان ایسا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اتنی چمک دمک ہے کہ بندے کا دل الجھا لیتی ہے بندے کا دل مولیتی ہے بندے کو اپنے ساتھ اٹیج کر لیتی ہے اور بندہ اس دنیا میں اپنی جنت بسانی شروع کر دیتا ہے یہ جو سوچتے ہیں نا ایسے بزنس ہو ایسی بیوی ہو ایسے بچے ہو ایسی فلانچی ہو وہ ایک جنت کو ڈیزائن کرتا ہے اپنے دماغ میں اور اس جنت کو بنانے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے رب کریم نے تو جنت آخرت میں بنائی اور ہم جنت اس دنیا میں چاہتے ہیں اس لیے لمبی امیدیں لمبی امیدیں بندواتا ہے شیطان جیسے کہ ساری عمر رہنا ہی یہی ہے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر ہم پھس جاتے ہیں تسطور تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں دنیا میں تو رہنا ہے سو سال پچاس سال اور آخرت میں رہنا ہے کھر بہا کھر بسال کوئی نسبت ہی نہیں ہے جبکہ تیاری دیکھو تو معاملہ الٹ ہے سارا دن ساری رات فقط دنیا کے کام دن گزرتا ہے ہم دکان کے اندر اور رات گزرتی ہے دکان ہمارے اندر اسی کی سوچ اسی کا دھیان تو ہم تو دنیا کے اوپر امیدیں لگا کر بیٹھ گئے یہ دھوکہ ہے اس لیے انسان دنیا میں تو رہے مگر دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دے اس دنیا کی مثال پانی کی معنی دے کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی نہ ہو تو کشتی چلے گی کیسے ریت پہ تو چلنے سے رہی تو ضرورت بھی ہے پانی کی مگر فائدہ تب ہے جب پانی نیچے ہو کشتی اوپر ہو اور اگر بالفرض وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بلکل یہی مثال دنیا کی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو مال دولت دے اللہ کی نعمت ہے مگر وہ ہاتھ میں رہے جب ہاتھ سے نکل کر وہ دل میں آ جاتی ہے پھر بندے کی کشتی کو ڈبونے کا باعث بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس دنیا میں ایسے رہیں کہ دنیا سے متاثر ہونے کی بجائے علجنے کی بجائے بس ان کا دھیان میری طرف لگا ہوا اسی کو کہا کسی بزرگ نے کہ درمیانے قار دریہ تخت بندم کردئی باز می گوئی کے دامن تر مکن خشیار باش کہ پرودگارِ عالم آپ نے تختے پہ باندھ کے دریا کے درمیان میں مجھے ڈال دیا ساتھ حکم دے دیا کہ تمہارا دامن تر نہ ہو خشیار رہنا تو وہی ہے ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے دنیا ہی دنیا ہے یہ گاڑیاں یہ موٹریں یہ مکان یہ کاریں یہ بہاریں یہ سب اپنی طرف بلاتی ہیں دعوت دیتی ہیں اور انسان ان میں علج کے اللہ سے غافل ہوتا ہے اب شرط یہ ہے کہ رہے بھی دنیا میں مگر دنیا میں علجے بھی نہ اس کا نام امتحان ہے دنیا جتنی مرضی اس کے پاس ہو وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کا دل علجا ہوا نہیں ہے تو یہ بادشاہت کے باوجود جنت میں جائے گا یہ مال و دولت کے باوجود جنت میں جائے گا اور ایک آدمی غریب ہے مگر دل میں ہر وقت دنیا کی حوث ہے وہ غربت کے باوجود دنیا کی محبت کی بنا پر جنت جانے سے محروم ہو جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ لوگوں کو قارون کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ان کو دنیا میں کھانے کو روٹی نہیں ملتی ہوگی وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو بھوکے ننگے قارون کے ساتھ تو میں دل کی حسرت تو تمہاری یہی تھی کہ اس لیے تمہیں اس کے ساتھ کھڑا کرتی تو بندے کے دل کی قیفیت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے خلفاء راشدین حضرات صحابہ کرام ان میں سے بعض حضرات بہت امیر بھی تھے مگر وہ ایندیندار تھے دنیا ان کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکتی سیدن علی کرم اللہ وجہ ہو ایک رات محراب میں کھڑے ہوئے فرما رہے تھے یا سفرہ یا بیزہ غر غیری اے سونے اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں یہ عظیم ہستیاں تھیں جن کو نبی علیہ السلام نے براہ راست تربیت دی تھی بنایا تھا سونے کے دل بن گئے تھے ان کے چنانچہ حضرت اختستانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ عوام الناس کے نزدیک عوام الناس کے نزدیک تو صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جب موقع آیا تو انہوں نے اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دئیے اور ان کا لشکر پورا پانی میں سے بس سلامت گزر گیا تو فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک یہ صحابہ کی بڑی کرامت ہے فرماتے ہیں مگر اہل علم کے نزدیک صحابت لانم کی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب فدو خات کے دروازے کھلے اور ان کے سامنے مال و دولت کے دریاب بہے وہ اس دریاء میں سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر نکل گئے یہ ان کی بڑی کرامت ہے یہ دنیا بڑی جادو گرنی ہے اب دنیا سہارا دن جادو ہو جاتا ہے اس کا پھر نہ نماز یاد ہوتی ہے نہ خدا یاد ہوتا ہے نہ مسجد یاد ہوتی ہے بھئی آتے نہیں وہ جی کچھ کاروباری تنگی ہے ٹھیک ہو گئی تو آؤں گا سبحان اللہ نہ فرض کا احساس نہ دین کی احساس لگے ہوئے ہیں دنیا میں اس لیے اس امتحان سے ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے دل ایسا بن جائے کہ جیسے مرغابی مرغابی ایک پرندہ ہے پانی میں بیٹھتی ہے پانی کی سطح کے اوپر لیکن اس کے پر ایسے بنے ہوتے ہیں کہ وہ چکنے ہوتے ہیں ملائم ہوتے ہیں پانی میں بھیگتے نہیں ہیں تو اگرچہ وہ پانی کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے مگر جیسے ہی کوئی شکاری ان کے قریب آتا ہے تو وہ فوراں اڑ جاتی ہے کیونکہ پروں کے اوپر پانی نہیں لگا ہوا اور اگر بالفرض وہی مرغابی پانی میں تر ہو جائے تو پر بوجل ہونے کی وجہ سے وہ اڑھی نہیں سکتی تو مومن کی مثال مرغابی کیونی چاہیے کہ رہے تو دنیا میں مگر دنیا کی چمک دمک اس کے اندر اجب پیدا نہ کرے تکبر پیدا نہ کرے میں پیدا نہ کرے اس کو اللہ سے دور نہ کرے کیفیت اس کی ایسی ہونی چاہیے چنانچہ دل میں دنیا کی محبت کا نہ ہونا اس کو زہد کہتے ہیں زہد ظاہر میں مال نہ ہونا اس کا نام نہیں ہے مال کی محبت کا نہ ہونا مال کی محبت سے کیا مراہ کہ مال کی خاطر اگر یہ انسان حرام کام کرتا ہے سود کا کام کرتا ہے یا حرام طریقے سے مال کماتا ہے یا مال لگاتا ہے یا اس مال کی وجہ سے حرام کام کرتا ہے تو یہ دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں مال اللہ کی نعمت ہے اور یاد رکھنا کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھا لے آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھا لے مگر اس کے وبال سے بچ کے بھی رہنا پڑتا ہے جب بھی مال آتا ہے وبال ضرور لے کے آتا ہے کم سے کم وبال یہ ہے مال کا کہ جس بندے کے پاس خوب مال ہونا اس کا مرنے کو دل نہیں چاہتا بھئی کیوں مرے سب نعمتے جو موجود ہیں تو جی نہیں چاہے گا تو یہ سب سے کم وبال ہے کہ مرنے سے دل گھبراتا ہے بندے کا تو انسان دل ایسا بنائے کہ یہ محبت دل میں نہ آئے ہاں اللہ تعالی جس حال میں بندے کو رکھیں بندہ اللہ سے خوش رہیں عطا کر دیں شکر ادا کریں اگر نہ عطا کریں تو صبر کر لیں صبر کرنے والا بھی جنتی شکر کرنے والا بھی جنتی تو دل ایسا بنیں دل میں دنیا کی دلچسپی نہ ہو نہ اس کو زہد کہتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر زہد کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانی تھی تو ان کا جی چاہتا تھا بس ہماری جان چھوٹے ان کو دلچسپی نہیں تھی چنانچہ جب خریدنے والے آئے وَشَرَوْهُ بِسَمَنِنْ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودًا چاند کھوٹے سکھوں کے عوض بیچ دیا کیا وجہ تھی وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِرِينَ دلچسپی کوئی نہیں تھی جب یہ قفیت بندے کی دنیا کے بارے میں ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ بندہ ظاہر بن گیا ہے دلچسپی نہ ہو اس کو دنیا سے باقی جو اللہ عطا کر دے اللہ کی دین سمجھ کے اس کی قدر کرے چاروں طرف سے رزق مل رہا ہے تو پھر دونوں ہاتھوں سے دین کے اوپر خرچ کریں آخرت کا بھی امیر بنے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دنیا میں تو انسان مال ملنے پہ دو ملین ڈالر کی کوٹھی بنوائے اور آخرت کا فقیر بن کے کھڑا ہو یہ تو اکل مندی نہ ہوئی حق تو یہ بنتا ہے کہ پھر وہاں کا بھی خیال ہو کہ دین پہ انسان اتنا خرچ کرے کہ پھر اللہ اس کے لیے آخرت میں محل بنا دیں بلکہ اس کے لیے آخرت میں شہر آباد فرما دیں یہ اکل مند انسان ہے چنانچہ فرمایا زخد اعراض اور عدم المین یعنی دلچسپی نہ ہو دنیا میں انسان اعراض کرے چمک دمک سے طبیعت اس میں دلچسپی نہ لے اس کو زہد کہتے ہیں تو زہد انی دنیا وزینتہا وزخ رفوہا وزخ رفیہا و بہجتیہا دنیا کی خوشنمائی سے جھوٹے خسن سے انسان کا دل کٹا ہوا ہو اس کی فرمایا اززھد ہو ادمتعلق بالتعلق الکل بالدنیا وشہواتها وحضوذها وزینتیہ وزخ رفیہ ان چیزوں سے انسان کا دل ہٹا کٹا ہوا ابن عباس علیہ foto فرمایا کرتے تھے اززھد اللہ یسپنا قلبك الہ موجود فی الدنیا ولا ایرغب فی مفقود منہ کہ جو مفقود ہو جائے تو رغبت نہ ہو اور جو موجود ہو وہ دل کے اندر اس کی محبت نہ ہو بس اللہ کی دین ہے الحمدللہ اور اگر قرآن مجید سے اس کی تعریف ڈھونی ہے کہ زاہد کون ہوتا ہے تو ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں لِقَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ جو ان کے پاس ہوتا ہے جب ملتا ہے تو وہ اپنے آپ سے جامعے سے باہر نہیں آتے اور جب نہیں ملتا تو مایوس نہیں ہوتے تو بس دل ایسا بن جائے کہ ملے بھی تو شریعت کے اندر رہے اور نہ ملے تو مایوسی کی باتیں نہ کرے حضرت شیخ عبدالغاد جلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اولیاء کی دنیا کا بھی بادشاہ بنایا مگر دنیا میں بھی ان کو بڑا مال ملا تجارت کرتے تھے اور اللہ نے بڑی برکت دی تھی جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تجارت کرتے تھے اور اللہ نے اتنی برکت دی تھی کہ سبحان اللہ چنانچہ شیخ عبدالغاد جلانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے ایک بندہ دوڑا ہوا آیا حضرت وہ جہاز جو آپ کا تجارتی سامان سے بھرا ہوا آ رہا تھا اب بھی ابھی خبر پہنچی کہ وہ ڈوب گیا حضرت نے کہا الحمدللہ وہ خموش ہو گیا کچھ دیر گدری تو ایک اور آدمی آیا حضرت کہ حضرت وہ جہاز ڈوبنے لگا تھا نا اب بھی اطلاع ملی وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ کے بخریت کنارے سے لگ گیا سامان اتر گیا فرمایا الحمدللہ اب جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت حیران کہ ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ بچنے پہ بھی الحمدللہ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت معاملہ کیا تو فرمایا کہ جب مجھے جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا مجھے اس پر کوئی صدمہ نہیں تھا ٹھیک ہے میرے اللہ کو ایسے منظور تو میں نے کہا الحمدللہ اور جب بچنے کی اطلاع ملی پھر میں نے دل میں جھانک کے دیکھا تو کوئی بہت انہونی خوشی نہیں تھی میں نے کہا الحمدللہ تو ایسی کیفیت ہو جائے ایسی کیفیت جب ہوگی تو آپ ذرا سوچو وہ بندہ کیوں حرام مال کھائے گا کیوں دوسرے کے حصے کو دبائے گا کیوں مال غصب کرے گا کیوں یتیموں کا مال چھینے گا کیوں کسی کے ساتھ بددیانت ہی کرے گا کیا اچھی صفت ہے جو اللہ ایک مومن کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں چاہتے ہیں کہ تم ایسے بن کرو آج تو ذرا کسی پہ اطماع کرو تو اگر ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ پیسہ لے کے چلا گیا ملازم رکھو تو وہ چلا گیا کسی کو اکاؤنٹنٹ رکھو تو وہ لے کے چلا گیا ایسے لگتا ہے بس ہاتھ پڑھنے کی بات ہے جس کا ہاتھ پڑھا وہ لے کے گیا امانت گویا دنیا سے ختم ہی ہوتی جا رہی ہے ایسے لوگ نظر نہیں آتے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور ان کو مال کا حساب دو اور وہ حساب کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں اللہ اکبر یہ کس وجہ سے زہد نہیں ہوتا دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے انسان کام کسی جگہ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے پیسے نکال نکال کے اپنا کام اور سٹ کر رہا ہوتا ہے تو شریعت چاہتی ہے کہ نہیں ہمارے اندر یہ صفت ایسی ہو ہم مال کے پجاری نہ بنیں ہم اللہ کے پجاری بن کر زندگی بزاریں مال کی پرستش کیا کرنی ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے یہ تو سائے کی ماند ہے اللہ دے بھی دیتے ہیں لے بھی لیتے ہیں تو جس حال میں اللہ رکھیں اس حال میں انسان خوش رہے چنانچہ شیولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت عطا کریں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر اس سے لے لیں تو انسان اس کے اوپر صبر کرے رعیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا زہد کے بارے میں فقال دل میں دنیا کا چھوٹا پن آ جائے یعنی دنیا کی بے بکتی آ جائے دنیا کی کیا بکت ہے اگر دنیا کی بے بکتی ہوتی تو پھر انسان فرائض کو مقدم کرتا اپنے کاروبار سے فرائض کو مقدم کرتا اگر دنیا کی بے بکتی ہوتی اور آج تو ایسی بھی مثالیں سنی ہم نے کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ مارکٹ میں دکانیں بنی ہوئی ہیں وہ دکان سے مسجد میں نماز آکے اس لیے نہیں پڑھتا جی کسٹمر ہوتے ہیں میں کیا کروں حالانکہ مسجد کی دکان کا قرائے دار ہے تو دنیا کی محبت ایسی دل میں آ جاتی ہے اللہ اکبر قبیرہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں دنیا کی شان گھٹ جائے اور اس کی حکارت دل میں آ جائے اگر اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی قدر ہوتی جتنی مچھر کے پر کے برابر ہے اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا گھونٹ اتانا فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں ایک مردہ بکری پڑی ہے آپ جانتے ہیں کہ مردہ جانور ہو تو اس میں سے بو آتی ہے اب اتنی بو کہ بس کھڑا ہونا مشکل نبی علیہ السلام گزر تو یہ کھڑے ہو گئے صحابہ حیران پوچھے اللہ کے بیسے لیے کیوں کھڑے گئے فرمایا تم میں سے کوئی اس مردہ بکری کو لینا چاہے گا یا اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدبودار مردہ بکری کون اس کو لے گا فرمایا جتنی نفرت تمہارے دل میں اس بدبودار مردہ بکری کی آ رہی ہے دنیا اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ گری ہوئی چیز ہے تو اس لیے جو خود کہتے ہیں دل سے محبت نکل جائے چنانچہ فرمایا اب اس لیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت پات کہی وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو چیز اللہ سے غافل کر دے اس کو ترک کر دینے کا نام زہد ہے کوئی چیز بھی ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے چاہے وہ کھیلے ہیں بزنس ہے دوستوں کی مجلس محفل ہے یا سیر سپاٹا کوئی بھی چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس کا نام زہد ہے یحیی بن ماذ رحمت اللہ علیہ نے کہا لو قطع اللہ الرزق ان کا سلاسة ایام لم تدعف نفسک اگر تین دن کا لگتار فاقہ آ جائے تو تمہارے دل کے اندر کمزوری نہ آئے اس کا نام زہد ہے تین دن کا فاقہ توبہ توبہ آج کے دور میں تو ایک وقت کا فاقہ کس کو آتا ہے الحمدللہ اکثر و بیشتر جو یہاں موجود لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں بار بار کھاتے ہیں من مرضی کا کھاتے ہیں پسند کا کھانا کھاتے ہیں تو اس لیے ہمیں زہد کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے بعض نے فرمایا لئیسہ زہد فی الدنیا بتحریل من الحلال ولا اداعات المال کہ زہد حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں ولیکن ان تکون بما فی یدی اللہ اوسق منکا من ما فی یدی کہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس سے زیادہ تمہیں جو اللہ کے پاس ہے اس کے اوپر بروسہ ہونا چاہیے تو یہ زہد ہے جیب کی بجائے اللہ کے خزانوں پر بروسہ ہو اس لیے جب گھر میں آٹا نہ ہو پھر تو ہر کوئی رو رو کے مانگتا ہے وہ کام سی بات ہے مزہ تو یہ ہے نا کہ گھر میں سب چیز بھی ہو پھر بھی رو کے مانگ رہا ہو کہ اللہ آپ ہی نے یہ عطا کیا ہا اور میں آپ ہی کے در کا محتاج ہوں سائل ہو یہ قسمت والے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الزہد ترک مالا ینفع فی الاخرہ جس چیز کا آخرت میں کوئی نفع نہیں اس کو چھوڑ دینے کا نام زہد ہے سفیان صلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے الزہد فی الدنیا قصر الامل لیسا بے اکل الغلیب بلا بے لبس الابا کہ زہد دنیا کے اندر لمبی امیدوں کو توڑنے کا نام ہے اس کا نام نہیں کہ تم ابا پہن لو اور موٹا کھانا کھانے لگ جاؤ اس کا نام زہد نہیں ہے زہد یہ ہے کہ دل میں تمنائے نہ ہوں ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الزہد فراغ القلب من الدنیا لا فراغ الید منہا کہ زہد ہاتھ مال سے خالی ہو اس کا نام نہیں ہے دل مال سے خالی ہو دل میں محبت نہ ہو احمد بن عبد الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما زہد انت فرغ قلب کا للآخرة کہ تو اپنے دل کو آخرت کے لئے فارق کر دے یہ تیرے لئے آخرت کی تیاری ہے یہ زہد ہے بعض نے فرمایا کہ تفریغ القلب من شواغل الدنیا کئی تصل الى مرضات ربه جل وعلا سبحان اللہ شبیل رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات بڑی مزے کی وہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تحویل القلب من الاشیاء الى رب الاشیاء کہ اشیاء سے دل کو پھیر کر رب الاشیاء کی طرف دل اٹکا لینا اس کا نام زہد ہے تو چیزوں میں دل نہ اٹکے بلکہ اللہ کے ساتھ دل جڑ جائے چنانچہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہا اَيَكُون الْإِنسَانُ وَذَا مَالِمْ وَهُوَ ذَاهِدْ ایسا پوسیبل ہے کہ انسان کے پاس مال بھی ہو اور وہ زاہد بھی ہو یہ ہمارے حال کے مطابق question ہے اس میں ہمارے لئے guidance موجود ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ایسا پوسیبل ہے کہ مال بھی ہو اور انسان کا نام زاہدوں میں شمار بھی ہو قول نام امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اِن کانا لَا يَفْرَحُ بِزِعَادَتِهِ وَلَا يَحْدُنُ بِنُقْسَانِهِ اگر تو بہت زیادہ ہونے سے اس کا دل آپے سے باہر نہیں آتا اور نقصان ہونے سے اس کے اندر مایوسی نہیں آتی تو مال کے باوجود وہ انسان زاہد کہلاتا ہے اور اگر انہوں نے دلیل دی کہ حضرت دعود و سلیمان کہ دیکھو دعود علیہ السلام اور سلیمان السلام قد ملکت دنیا وہ دنیا کے بادشاہ تھے وَقَانَا إِنْدَ اللَّهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اور اللہ کے نزدیک وہ دونوں زاہدین میں سے تھے تو دنیا کے بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا نام زاہدین میں بھی شامل ہے اس لیے امام ابو العظائم نے لکھا کہ تزوج اجمل النسا وَأَفْرُشْ أَفْخَرَلْ فِرَاش وَكُلْ اِشْحَتْ تَعَام وَأَشْرِبْ اَشْحَرَاب هَذَا لَا يُؤْثِّرُ فِي زُهْدِكَ اِنْدَ اللَّهِ عزَوَجَلْ تم سب سے زیادہ خوبصورت عورت سے شادی کرو اور جتنا لذیذ کھانا ہے تم کھاؤ اور بہترین گھروں کے اندر رہو مگر تمہارے دل میں اگر مال کی محبت نہیں کہ اس کی وجہ سے تم شرع کے خلاف کام کرتے ہو تو ان تمام نعمتوں کے باوجود اللہ کے ہاں تم زاہد کہلاؤگے اللہ تعالی یہ تو نہیں چاہتے کہ بندہ ماذ اللہ ننگا رہے پہنے نہ بے گھر رہے گھر نہ ہو شریعت ایسی چیز نہیں ہے دنیا کے لوگ ورنہ اس کو ناقابل عمل قرار دے دیتے یہ جو سادھو ہوتے ہیں یہ اور لوگ ہوتے ہیں مومن سادھو نہیں ہوتا مومن کی یہی تو شان ہے کہ وہ رہتا بھی دنیا میں ہے دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے مگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت صغیر رضی اللہ عنہ یہ دونوں فقیر سے غریب تھے حضرت اللہ عنہ کے پاس تو مال آتا تھا خرچ کر دیتے تھے ساری عمر ان کو زکاة دینے کا موقع نہیں ملا بھئی نساب سال رہے گا تو زکاة ہوگی نا جب رہے ہی نا تو زکاة کیا سوچئے پوری زندگی زکاة دینے کا موقع نہیں آیا آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ آتا تھا خرچ تو سیدنا زبیر اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ظاہر میں ان کے پاس غربت کے احالات ہیں مگر ظاہرین میں ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف لانہ یہ عمراء تھے اپنے وقت کے اور ان کا نام بھی ظاہرین میں شامل ہے حضرت صلی اللہ عنہ کے پاس ایک طفعہ ایسے وقت میں غلہ آیا کہ جب مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک اہت پڑا ہوا تھا بالکل پروپر ٹائم پہ یوں سمجھیں آج کے دور میں کنٹینر پہنچ گیا اب مختلف تاجر آگئے کہ جی آپ ایسا کریں کہ ہمیں یہ بیچ دیں زیادہ پروپٹ لے لیں تو ہول سیل کا ہمارے ساتھ بزنس کر لیں آگے ہم پھر کرتے رہیں گے پرچون ہم کہا بھئی کیا دو گے یہ ہم آپ کو دگنا پروپٹ دیں گے ایک روپے کے بدلے دو دیں گے کہنے لگے پروپٹ تھوڑا ہے اچھا بھئی ایک کے بدلے تین دے دیں گے ان کا نہیں تھوڑا ہے اچھا بھئی چار گنا پروپٹ دے دیں گے ایک روپے کے بدلے چار روپے آپ کی خرید ایک روپے کی ہم چار روپے پے کریں گے تھوڑا ہے اب وہ سارے تاجر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ عجیب بات ہے اس وقت ہم اتنا پروفٹ دے رہے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ جو مجھے پروفٹ دے رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے اس سے زیادہ تو دے نہیں سکتا ہمارے گے نہیں میرے پاس ایک گاہک ہے جو اس سے زیادہ پروفٹ دیتا ہے تو ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں چار گناہ پروفٹ سو کے چار سو ہزار کے چار ہزار اتنا پروفٹ کوئی دیتا ہے ان کا ہاں پوچھ لگے کون کہنے لگے میرا پروردگار ایک کے بدلے کم از کم مجھے دس گناہ دیتا ہے آپ نے حکم دیا جتنا کافلہ سو سے زیادہ اونٹ غلے کے تھے فرمایا مدینہ کے غرابہ میں سب کو تقسیم کر دے اللہ کے راستے میں صدقہ گئے اب اتنے مال کے باوجود ظاہر تھے سبحان اللہ سیدنہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں خوب نکاح کیے ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی نسل آگے ان سے چلوانا چاہتے تھے چنانچہ بہت لوگ تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیں میری بہن سے نکاح کر لیں تاکہ جو اولاد ہو تو نبی علیہ السلام کی طرف نسبت ہو وہ سید کہلائے گی تو ایک وقت میں تو چار بیویاں ہوتی تھیں مگر جب کسی کو فارغ کرتے تھے تو پھر پروپوزل آ جاتا تھا تو ہر دوسرے چوتھے دن نکاح کی ضرورت پیش آ جاتی تھی مگر اس سب کے باوجود ان کا نام ظاہرین میں شامل ہے ذرا غور کیجئے کہ انسان ہر مہینے شب زفاف بھی منا رہا ہو اور ظاہرین میں نام بھی لکھا جا رہا ہو تو معلوم ہوا کہ صرف مال کا ہونا بیوی کا ہونا گھر کا ہونا یہ چیز نہیں ڈیسائیڈ کرتی کہ یہ ظاہر ہے یا نہیں دل سے پتہ چلتا ہے دل میں محبت ہے یا نہیں اگر دل میں محبت نہیں ہوگی تو محل میں بیٹھ کے بھی یہ آدمی ظاہر کہلائے گا اور اگر دل میں محبت ہوگی تو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے بھی یہ دنیا دار کہلائے گا ابو دردار لانو نے بہت خوبصورت بات کہی فرماتے ہیں لَإِنْ حَلَفْتُمْ لِي أَلَىٰ رَجُلٍ أَنَّهُ أَذْهَدُكُمْ اگر تم کسی بندے کے بارے میں قسم اٹھا کر کہو کہ وہ بندہ سب سے بڑا زاہد ہے لَأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ میں قسم اٹھا کر کہوں گا کہ تم میں سے وہ سب سے بہتر ہے اللہ اکبر قبیرہ کہ جو تم میں سے سب سے بڑا زاہد ہے وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ اُوْتِيَ زُهْدًا فِي الدُنْيَا وَمَنْتِقًا اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو اللہ نے دنیا میں زہد بھی دیا ہے اور اس کو قادر القلام بھی بنایا ہے وہ بات بھی کرتا ہے تو دل کو لگتی ہے فرمایا فَقْتَرِ بُوْ مِنْهُ اس بندے کے قریب ہو جاؤ فَإِنَّهُ يُلَقْقَنُ الْحِكْمَةِ اس لیے کہ ایسے بندے کو حکمت کی باتوں کا الہام کیا جاتا ہے ایسے بندے کو حکمت کی باتوں کا الہام کیا جاتا ہے جو زاہد ہوتا ہے پھر اس کی زبان سے اللہ علوم و معارف کو کہلوا دیتے ہیں چنانکہ یحیٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اَزَّاہِدُ حَقَّنْ مَنْ يَخْلُ قَلْبَهُ اَنِ الْمُرَادَاتِ كَمَا تَخْلُ يَدْهُ مِنَ الْأَسْبَابِ کہ جس طرح انسان اسباب سے ہاتھ کو خالی کر لیتا ہے زاہد وہ ہوتا ہے جو مرادات سے اپنے دل کو خالی کر لیتا ہے مطلب بھی تمنائے نہ ہو ہاں اس کے یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان محنت نہ کرے کوشش نہ کرے کاروبار نہ کرے اس لیے کہ وہ تو ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے کہ ہم نے رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے فریضہ تم بعد الفریضہ تو وہ تو کام ہم نے کرنا ہے مگر جو اللہ دے بس اس کے اوپر صبر شکر کرنا ہے اب سوچئے اگر کسی بندے کے دل میں ایسا ہوگا تو وہ تو کسی کے ایک پائی کا بھی اپنے اوپر حق نہیں رکھے گا بھئی کیوں رکھے گا جب اس کے دل میں محبت ہی نہیں آج تو بھائی کو بھائی دھوکہ دے دیتا ہے اور قریبی رشتہ دار ایک نوسرے کو جو ہے وہ دھوکہ دے دیتے ہیں اس کی فجاہ دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے ایک اعرابی نے دہاتی بندے نے بسرہ کے لوگوں سے پوچھا من سیدکم بھئی تمہارا سردار کون ہے قالو الحسن البسری ان کا حسن بسری ہیں ہمارے بڑے قالو بما سادکم بھئی وہ تمہارے سردار کیوں بنے کہ لوگوں کو ان کے علم کی ضرورت تھی اور وہ لوگوں کی دنیا سے مستغنی تھے اس وجہ سے وہ سب کے سردار بن گئے حسن بسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکتو اقواما میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا صحابہ کا دور دیکھا ہے انہوں نے لا يفرحون بشیئی من الدنیا اوتوہو ولا یعصفون انشیئی منہا فاتہم ولقد کانت الدنیا احوانو علیہم من التراب اللذی یمشون علیہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ان کو دنیا ملتی تھی وہ آپے سے باہر نہیں آتے تھے اونچے بولنی بولتے تھے فخریہ بات نہیں کرتے تھے متکبر نہیں ہوتے تھے اور اگر دنیا نہیں ملتی تھی تو وہ مایوس نہیں ہوتے تھے اور ان کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس مٹی سے بھی کم تھی جس کے اوپر وہ چلتے تھے مٹی سے بھی تھوڑی تھی حضرت اقرستان ویرحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی بیعت ہوا اور اس نے حضرت کو اس زمانے میں ایک سو روپیہ حدیعہ بھیجا یہ زمانے میں اساتذہ کی تنخواہ دو روپیہ ہوتی تھی مہانہ تنخواہ جب دو روپیہ ہوتی ہو تو پھر سوچئے کہ ایک سو روپیہ تو بڑی رکم ہوتی ہے تو اُس زمانے میں اس نے حضرت کو منی آرڈر کے ذریعے ایک سو روپیہ بھیجا اور اس میں اس نے لکھ دیا کہ حضرت میں آیا تھا اور آپ کی خانکہ کو دیکھا اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو چونکہ ضرورت ہے تو میں سو روپیہ حدیعہ بھیج رہا ہوں حضرت فرماتے تھے کہ جو مجھے ضرورت مند سمجھ کے حدیعہ دے تو میں قبول نہیں کروں گا سنت سمجھ کے حدیعہ دے تو میں قبول کرلوں گا یہ حضرت کے ہاں میار تھا اب اس نے چونکہ لکھ دیا کہ بھئی میں آپ کی خانکہ میں آیا تھا ضرورت ہے تو قبول فرما لی تو حضرت نے اس کا منی آرڈر واپس کہہ دیا اب اس کو جب منی آرڈر کی رقم واپس گئی تو اس کو تو سمجھ میں نہیں آتی تھی بڑی حیرت ہوئی اس نے لکھا کہ دیکھیں میں نے تو اتنا بڑی رقم حدیعہ بھیجی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو ایک سو روپیہ حدیعہ بھیجے جب اس نے دوبارہ یہ خط بھیجا تو حضرت نے اسی خط کے پشت سے اس کا جواب لکھ کر بھیجا کہ آپ کو بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی رقم کو ٹھوکر لگا دے یہ ظاہر ہیں کہ جن کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے چنانکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تھے چھتہ مسجد ایک بندہ آیا تو اس نے آکے کچھ رقم مسلمانے میں نوٹ نہیں ہوتے تھے چاندی کے روپیہ ہوتے تھے اس نے دینے کی کوشش کی ان حضرات کے اندر استغناہ ہوتا ہے تو حضرت نے اس کو نہ کر دیا وہی نہیں مجھے نہیں چاہیے وہ بڑی مینہ سماجد کرتا رہا کرتا رہا جب حضرت نے نہ ہی کر دی تو نکلنے لگا اور باہر جوتوں کے قریب جا کر اس کے دل میں خیال آیا کی حضرت کا جوتہ پڑا ہے تو میں پیسے جوتے کے اندر ہی رکھ دیتا تو بند جوتے ہوتے تھے اس وقت میں ہوائی چپل تو نہیں ہوتی تھی تو اس نے وہ روپیہ جو تھے وہ حضرت کے جوتوں کے اندر رکھ دی اب جب مجلس ختم ہوئی اور اپنے وقت پر حضرت آئے تو جب پاؤں ڈالنے لگے تو اندر پیسے دیکھا تو وہ اتنے ہی تھے جتنے وہ حدیعہ دے رہا تھا حضرت مسکرائے فرمانے لگے سنا کرتے تھے کہ جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے یہ پیچھے آتی ہے آج اللہ نے دکھا دیا یہ صرف پیچھے ہی نہیں آتی یہ جوتوں میں آ جاتی ہے اس کو زہد کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ ابو الحارس محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک الدنیا ما ذکرها صفت الزاہدین و ترکها ما نسیانها صفت العارفین وہ اس کو چھوڑتے ہیں تو اس کا تذکرائی نہیں کرتے ایک بندے نے راز بسریہ کے سامنے دنیا کی بڑی مضمت کی یہ بہت بری ہے بہت گندی ہے جب کچھ دیر کرتے ہیں تو سمان لگے چلے جاؤ مجھے لگتا ہے تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے تم اتنی دیر تذکرہ جو کر رہے ہو محبت کی دلیل ہے نا کہ تم اتنی دیر تذکرہ کر رہے ہو دنیا کا چلے جاؤ میری محفل سے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے زاہد اللہ حربالعزت کے ہاں بہت سمجھدار انسان ہوتا ہے فقہہ نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی بندہ وصیت کر جائے کہ میرے بعد میری وراست تقسیم کریں ان لوگوں میں جو متوقعین ہو تو اس کے مال کو کاشتکاروں میں تقسیم کریں گے چونکہ کاشتکار کاشتکار متوقع ہوتے ہیں وہ دانہ زمین میں ڈال دیتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم فالفل لانا لاوے یا نہ لاوے بندہ تو پانی دے سکتا ہے نا اب اس کو پھل لگانا نہ لگانا تو مالک کے مرضی ہوتی ہے تو کاشتکار متوقع ہوتے ہیں اور اگر اس نے یہ وسیعت کی کہ ان لوگوں میں تقسیم کرو جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوں تو فرمایا کہ پھر زاہدین میں تقسیم کریں گے اس لیے کہ زاہدین سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں صحابر لانم کو ان کے زہد کی وجہ سے اور ان صفات کی وجہ سے عجر بھی زیادہ ملتا تھا اور اللہ کے ہاں ان کا قرب بھی زیادہ تھا ابن مسود جان نے یہی تو کہا تھا کہ لوگوں انتم اتولوا صلاح واکثروا جہادا من اصحاب رسول اللہ وهم کانوا آزم اجرم منکم قالوا بما لما قال انہم کانوا ازہد فی الدنیا وارغوا فی الاخرہ دنیا سے ان کا دل کٹ گیا تھا آخرت کے ان کے ساتھ دل جڑ گیا تھا اس لیے وہ تھوڑے عمل کرتے تھے ثواب تم لوگوں سے زیادہ پا لیتے تھے محبت دنیا کے ساتھ انسان جتنا مرضی نیک عمل کر لے اس کے بخش جانے کی امید نہیں ہے اس لیے کہ یہ دنیا کی محبت اللہ رب العزت کو ناپسند ہے اور جب ناپسندیدہ چیز انسان کے اندر ہو وہ اللہ کا مقبول کیسے بن سکتا ہے زہد کے ساتھ تھوڑی سی عبادت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اللہ اکبر قبیرہ اچھا دیکھئے ایک مزے کا واقعہ ایک صاحب تھے جو دریا کے کنارے رہتے تھے سائم الدہر اور قائم اللیل تھے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور ساری رات تحجد پڑھتے تھے کٹیا تھی دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے ایک نوجوان نے جب ان کی حالت دیکھی تو وہ نوجوان بہت حیران ہوا کہ عجیب بات یہ اس طرح دنیا سے کٹے ہوئے ہیں کہ سارا دن روزہ اور ساری رات عبادت اور وہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ دریا میں سے مچھلی پکڑتے تھے اور پھر سارا دن وہی مچھلی ان کا خیزہ ہوتی تھی اب ذرا غور کیجئے ان کی زندگی پہ چوبیس گھنٹے میں ایک مچھلی ان کی خیزہ سارا دن عبادت روزہ اور ساری رات قیام ایسی ان کی زندگی تھی وہ نوجوان آیا کہنے لگا جی کہ مجھے آپ بیعت کر لیجئے انہوں نے کہا بھئی ایسے کرو کہ وہ میرے شیخ فلان جگہ پر ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان سے بیعت ہو جاؤ اور ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ میرے لئے دعا بھی کر دیں ان کے کہنے پر وہ نوجوان وہاں چلا گیا اب وہاں جب گیا تو حیران کہ وہاں تو مال دولت کی ریل پیل تھی سواریاں ہیں لوگ ہیں کھانے دانے ہر چیز ہے ہر نعمت ہے وہ بڑا حیران کہ میں تو بیعت ہونا چاہتا تھا کہ ان کے اندر زہد ہے اور ان کے اندر عبادت ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے شیخ کے پاس جاؤ اور یہ شیخ ان کے آگے پیچھے دنیا ریل پیل یہ کیسی ان سے درجے میں بڑھ گئے خیر اس نے ان کے کہنے کے مطابق ان سے بیعت تو کر لی اور چلتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ حضرت سے میرے لیے دعا بھی کروا دینا تو شیخ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ان کے بارے میں جو دریا کے کنارے رہتے تھے کہ اللہم انزل حب الدنیا من قلبہی شیخ دعا کر رہے ہیں اس خلیفہ صاحب کے لیے جو دریا کے کنارے ہیں اللہم انزل حب الدنیا من قلبہی اللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اب یہ بڑا حیران واپس آیا اور آ کے اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے کہنے پر بیعت تو کر لی مگر وہاں تو دنیا کی ریل پیل اور آپ تو توقع اللہ اللہ زندگی گزار رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک مچھلی پکڑتے ہیں اور میں نے جب دعا کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے جب اس شیخ نے یہ بات سنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگے ہاں میں آج دنیا کی محبت سے سچی توبہ کرتا ہوں اس نے کہا آپ کے اندر دنیا کی کیا محبت کہنے لگے روز میرے دل میں چاہت ہوتی تھی کاش آج میں بڑی مچھلی پکڑ لوں روز میرے دل میں یہ چاہت ہوتی تھی کہ کاش میں آج بڑی مچھلی پکڑ لوں یہ جو میرے دل کی کیفیت تھی میرے شیخ نے نشاندہ ہی کر دی کہ یہ بھی دنیا کی محبت ہے میں آج اس سے توبہ کرتا ہوں میرے شیخ نے میرے لئے سچ دعا کی ہے تو دل میں چاہت نہ ہو دل میں وہ محبت نہ ہو اور انسان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ مال دولت کی بارش کر دیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے تو دل میں محبت نہ آئے ہمارے مشایخ میں ایک بزرگ گدرے ہیں خجہ عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ یہ وقت کے بادشاہوں کے بھی شیخ تھے اور سنت کی ترویج میں اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا بلکہ ان کا تو قول ایک یہ بھی ہے کہ اگر میں پوری پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا مگر مجھے اللہ نے سنت کے احیاء کے لیے بھیجا ہے تو میرا کام سنت کو زندہ کرنا ہے اس لیے یہ وقت کے بادشاہوں سے سنتوں کو زندہ کرواتے تھے اور احکام جو دین کے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرواتے تھے یہ ان کا اصل کام تھا مگر اللہ نے مال و دولت باہ دی تھی باغات تھے زمینیں تھیں کاشکار تھے غلہ ہوتا تھا تو بہت اللہ نے ان کو مال و دولت دی تھی مال و نجامی رحمت اللہ علیہ اس دور کے ایک عالم تھے بزرگ تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ جاؤں اور خاجہ عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ سے جا کے میں بیعت ہو جاؤں چنانچہ اس نیت سے وہ آئے مگر آ کے دیکھا کہ حضرت کے پاس تو ماشاءاللہ اتنے گھوڑے سواریاں فلان کتابوں میں تو لکھا ہے کہ چاندی کی میخوں سے ان کے گھوڑے باندے جاتے تھے لوہے کی میخیں نہیں ہوتی تھی چاندی کی میخیں ہوتی تھی اتنا تھا اب جب مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے یہ سارا منظر دیکھا تو مولانا نے کہا نہ مرد است آن کے دنیا دوست دارت وہ مرد نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے مرد سے مراد اللہ والا اہلاللہ میں سے وہ مرد نہیں ہو سکتا نہ مرد است آن کے دنیا دوست دارت اور یہ کہہ کہ وہ واپس چلے گئے کہ مجھے یہاں سے بیعت ہو کے کیا ملے گا اب جب گئے تو راستے میں تھکے ہوئے تھے نید آگئی تو ایک مسجد میں سو گئے سوئے سوئے انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں قیامت کا دن ہے اور ایک خوف ہے لوگ اٹھے ہیں اور وحشت کی کیفیت ہے اس وحشت کی کیفیت میں کچھ لوگ ان کے قریب آگئے اور کہنے لگے جی کہ آپ نے ہمارا حق دینا ہے حق دو اور وہ بڑھنے شروع ہو گئے تو مجمعہ لگ گیا میری غیبت کی تھی میرا یہ تھا میرا وہ تھا اب اتنے حق مانگنے والے تھے کہ اگر مولانا جامی کی ساری نیکیاں دے دی جاتی ہیں تو بھی ان کو پوری نہ ہوتی تو مولانا جامی گھبرا گئے ہیں کہ میں آج کیسے بچوں گا تو جب گھبرا ہے تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی صاحب ہیں جو سواری پہ جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ہزاروں لوگ چل رہے ہیں تو مولانا نے حیران ہو کے دیکھا قریب آئے تو وہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے اپنے سواری کو روکا پوچھا بھئی ان لوگوں نے کیوں مجمع کیا ہوا ہے ان کے گرد وہ کہنے لگے ہم حق لینے والے ہیں ہم تو حق لینے بغیر اس کو نہیں چھوڑیں گے تو مولانا نے کہا کہ اچھا میرے نیکیوں کے میں سے تم کو حق دے دیا جاتا ہے تم ان کی جان چھوڑ دو تو مولانا نے خواب میں اپنی نیکیاں ان کو دے دیں تو وہ سب لوگ مطمئن ہو کے چلے گئے تو مولانا جامیر حمد اللہ کی ہاں کھل گئی اب مولانا جامیر حمد اللہ علیہ نے اس کی تعبیر یہ لی کہ بھئی لگتے تو یہ با خدا بندے ہیں اور مجھے فیض انہی سے ملے گا چونکہ میں نے خواب دیکھا ہے قیامت میں میرے کام آئے ہیں تو مجھے دنیا میں بھی کام آئیں گے تو مولانا جامیر پھر واپس آگیا ہے کہ اب تو میں جاؤں گا اور حضرت سے مل کے بیعت ہو کے آؤں گا اب جب دوسری دفعہ آئے تو حضرت کو آ کر ملے اسلام کیا تو ملتے ہی حضرت نے پوچھا یہ اللہ والوں کی بصیرت ہوتی ہے یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہی حضرت نے پوچھا مولانا جب پہلی مرتبہ آ کر واپس گئے تھے تو کیا کہا تھا آپ نے اس وقت حضرت نہیں کچھ نہیں نہیں مولانا کہو نا آپ نے کیا کہا تھا حضرت میں نے اس وقت یہ کہا تھا نہ مرد است آن کے دنیا دوست دارد وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے حضرت نے شیر کو مکمل کیا فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد ہے اگر یہ دنیا ہو تو اللہ کی خاطر ہو پھر یہ دنیا نقصان نہیں دیتی بندے کو اللہ اکبر کبیرہ تو اگر ایسی کیفیت ہو تو یہ مال انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کا صدقہ ذریعہ بنتا ہے سیدنا عثمان غنیلانوں نے نبی علیہ السلام پہ اتنا خرچ کیا کہ اللہ کے حضیح صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یا رحمان صحیح للحساب علی العثمان اے رحمان عثمان کے لیے قیامت کے دن کے حساب کو آسان فرما دے سبحان اللہ تو یہ زہد کی صفت سالک میں آتی ہے جب اس کے اندر انابت پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع آتا ہے تو دنیا سے دل کٹ جاتا ہے خود بخود اس لیے پہلی سیڑی تھی توبہ پھر اس کے بعد تھی انابت جب بنا بھی چھوڑ دیئے اور انابت بھی مل گئی تو پھر دنیا سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کے ساتھ دلچسپی انسان کی ہو جاتی ہے اس کو حدیث پاک میں فرمایا اتجافی اندار الغرور والانابتو الادار الخلود یہ نعمت ہمیں نصیب ہو جائے اور یہ اللہ حرب العزت سے مانگنے والی چیز ہے چنانچہ مشاہد کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کا دل ایسا بن جاتا ہے کہ اس کو اللہ خرب و پتی بھی بنا دے تو اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی آمال کی محبت دل میں ہوتی ہے دل ایسا بدل جاتا ہے چنانچہ ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتے ہیں کہ حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مغل بادشاہوں کے شیخ اور پیر تھے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا جنازہ ایک بڑے گراؤن میں لایا گیا چونکہ جنازہ پڑھنے کے لیے لاکھوں انسان آئے تھے لاکھوں انسان تھے جب جنازہ رکھا گیا تو ایک بندے نے آگے بڑھ کر کہا کہ بھئی حضرت نے مجھے ایک وسیعت کی ہے اور وسیعت کا پڑھ کے سنانا واجب ہوتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے تو میں وسیعت سناتا ہوں وسیعت یہ تھی کہ حضرت نے یہ وسیعت کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس بندے کے اندر چار خوبیاں ہوں میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہوں پہلی خوبی اس کی تکبیر اولہ کی نماز کبھی بھی کذا نہ ہوئی ہو نماز کی تکبیر اولہ کبھی بھی کذا نہ ہوئی ہو دوسری خوبی اس نے اپنی زندگی میں جوانی کی زندگی میں تحجد کی نماز کبھی بھی کذا نہ ہوئی ہو اللہ اکبر اور تیسری بات اتنا عبادت گزار کہ اثر کی چار سنتیں بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہو اور چوتھی خوبی کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم پر حوض کی نظر نہ ڈالی ہو اب بتائیے یہ کیسی چار سخت شرائط تھیں جب یہ شرطیں بیان کی گئیں تو مجمع کو تو صاف سون گیا پن ڈراب سائلنس کس کی جرت تھی جو کہتا کہ جی میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو تھوڑی دیر تو خاموشی رہی تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آگے بڑھا اور برو رہا تھا اور وہ حضرت کی چار پائی کے قریب آیا اور حضرت کو مخاطب کر کے کہیں لگا کہ حضرت آپ تو وفات پا گئے اور مجھے آپ نے رسوا کر دیا میرا راز کھول دیا خود تو وفات پا گئے اور مجھے آپ نے رسوا کر دیا اس کے بعد اس بندے نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کر کہا کہ یہ چاروں خوبیاں میرے اندر موجود ہیں اور اس بندے نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ التمش تھا اگر وقت کا بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ بادشاہ ہونے کے باوجود زاہدوں میں شمار کیا جائے گا کون روکتا ہے ہمیں کاروبار کرنے سے مگر دنیا کی محبت تو دل میں نہیں نہ ہونی چاہیے محبت تو اللہ کی ہونی چاہیے اس لیے اس کائنات میں اس امت میں جو زاہدوں کے سردار تھے ان کا نام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس امت میں زہد میں سب سے بازی لے گئے اور ویسے بھی امت میں سب سے بازی لے گئے مگر زہد میں بھی آگے تھے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو سید عمر خطاب لانو آدھا مال لے کے آئے تھے اور سید عمر صدیق اکبرانو اپنا پورا مال یہ اللہ کے راستے میں خچ کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے دیکھا پھٹے سے کپڑے ہیں فرمایا ابو بکر ایمان لانے سے پہلے تمہاری دو دکانیں تھی دو بزنس تھے تمہارے اور تم مکہ مکرمہ کے بڑے امیر بندوں میں شمار کیے جاتے تھے کامیاب بزنس مین تھے اب تمہارا میں یہ کیا حال دیکھ رہا ہوں سید عمر صدیق اکبر نے رو کے کہا کہ حضرت مال بے شک وہ چلا گیا لیکن میرے ہاتھ میں جو ہاتھ آ گیا میں اس ہاتھ کی قیمت کبھی چکا نہیں سکتا یہ کتنا میرے اوپر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے اس کے بدلے مجھے آپ کا سایہ عطا کر دیا آپ کے قدم عطا کر دیئے آپ کا ہاتھ عطا کر دیا اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا کیسی زندگی گزاری ہوگی اس سے یہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق پریشان ہوگی حتیٰ کہ انبیاء بھی اس دن بہت خوف زدہ ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا انجام ہوگا اور سب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حساب لے تاکہ ہم اس گرمی سے بچ جائیں جو آج کے دن کی وحشت ہے چنانچہ نبی علیہ السلام مقام محمود پر پہنچیں گے اور وہاں جا کر سجدے میں گھر جائیں گے اور روئیں گے اور اللہ کی تعریفیں کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا یا پہلے کسی نے کی نہ پھر بعد میں کوئی کرے گا ایسی اللہ کی تعریفیں کروں گا جب سجدے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام روئیں گے اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ السلام روتے کیوں ہیں پھر فارہ اسک سجدے سے سر اٹھائیے سلطوتہ مانگیے جو مانگیں گے ہم آپ کو عطا کریں گے تو جب یہ حکم ہوگا تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ اپنے بندوں کا حساب کتاب شروع کیجئے اللہ فرمائیں گے اچھا حساب کے لئے پیش کرو اس وقت نبی علیہ السلام صدیق اتفر لانو کو کہیں گے اور ابو پکر صدیق رونا شروع کر دیں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام میرے تو ایمان کی زندگی کے تھوڑے سے سال ہیں زیادہ زندگی تو پہلے کی ہے کوئی ایسا بندہ جس کی پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزری ہو اللہ کے حبیب فرمائیں گے ابو بکر آگے بڑھو حساب دو یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہوگا کہ مخلوق پریشان انبیاء پریشان اور اس وقت آغاز ہو رہا ہے صدیق اکبر سے تو صدیق اکبر لانو محبوب کے حکم پر آگے قدم بڑھائیں گے کتابوں میں لکھا ہے کہ قدم آگے اٹھا کر وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے اور رونا شروع کر دیں گے جب ابو بکر روئیں گے اللہ فرمائیں گے اوہ میرے محبوب کے یار غار تم نے تو میرے محبوب کا وہ ساتھ دیا کہ میرے محبوب نے کہا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا اٹھا آج میں تمہیں وہ بدلہ دیتا ہوں ابو بکر صدیق سجدے سے سر اٹھائیں گے ان اللہ یتجلہ للخلق عامہ ولا کلے ابی بکر خاصہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ابو بکر کو مسکر آ کر دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر یہ وہ ہیں کہ دنیا میں ان کی وفات ہوئی وقت کے خلیفہ ہیں اور نیا کفن لائے گیا فرماتے ہیں کہ نیا کفن زندوں کے لیے بہتر ہے وہ استعمال کر لیں مجھے پرانے کفن کے اندر دفن کر دیا جائے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ زہد کی صفت عطا فرمائے قیامت کے دن ہمارا شمار ذاہدین میں فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مراک پا کر لیجئے تھوڑی جائے مراک پا کر لیجئے اللہ احساب احساب نیا مراک پا کر لیجئے لا الیلہ ایل اللہ مجھمن سوڑ لڑک امان مجھے علیہ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الافات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطحرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقفل غیات من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شئن قدیر اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے فضور میں حاضر ہیں ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ آخری عشرے کی تاقرات ہے تئیس میں شب ہے اے رب کریم خطاکار بندے حاضر ہیں شرمندہ بندے حاضر ہیں امیدوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک زخمی ہیں ہر جگہ گناہوں کے دبیں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ سن لیجئے اللہ سن لیجئے اللہ اجمان جائیے اللہ نظر کرم سے دیکھ لیجئے اللہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو دیئے بہت کافی تھے اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہم اللہ بدل چکے ہوتے ہیں ہمارا دل بدل چکے ہوتے ہیں ہماری نمازیں بہتر ہو گئی ہوتیں ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے ہوتے اللہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور اب جو حال ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ بس معاف فرما دیجے اللہ 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 اپنی محبت عطا فرما دیجے اللہ دنیا کی محبت عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکال دیجے اللہ دنیا کی محبت آفیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکال دیجئے اللہ آج یہ سنا ہے کہ دنیا کی محبت کے ساتھ چاہے جتنے نیک عامال ہوں جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا اللہ بچا لیجئے اللہ اللہ سوئے خاتمہ سے بچا لیجئے اللہ دنیا کی محبت آفیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکال دیجئے اللہ اپنا تعلق اپنی محبت نصیب فرما دیجئے اللہ اپنا تعلق اپنی محبت نصیب فرما دیجئے اللہ 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 کوئی بہانہ ڈھونڈ لیجئے اللہ کوئی بہانہ تلاش کر لیجئے اللہ اللہ بہت شرمندہ ہے بہت شرمندہ ہے اللہ بہت شرمندہ ہے اللہ ہماری حقیقی ندامت نصیب فرما دیجئے توبہ نسو نصیب فرما دیجئے انعبت نصیب فرما دیجئے زود نصیب فرما دیجئے اللہ ہم سائل اور بھیکاری ہیں یہی سب دولتیں تو لینے آئے ہیں اللہ اللہ خالی ہاتھ ہے اللہ یہی سب تو لینے آئے ہیں اللہ اللہ عطا کر دیجئے اللہ اللہ عطا کر دیجئے اللہ اللہ عطا کر دیجئے مانا کہ دعا مانگنا نہیں آتا مانا کہ آپ سے مانگنا نہیں آتا مگر ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایک بچہ گونگا ہوتا ہے ماں اس کی اون پر بھی زیادہ توجہ کرتی ہے نہیں کہتی یہ بچہ امی نہیں کہتا ابو نہیں کہتا میں اس کی نہیں سنوں گی اور زیادہ توجہ سے اس گونگے بچے کی سنتی ہے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا ہمیں اس گونگے بچے ہی کی طرح سمجھ لیجے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی دعا کو قبول کر لیجے اللہ قبول کر لیجے اللہ ہم آپ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں آپ کے بندے کو اللہ اللہ بندے وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ بہانہ بنا دیجے اس وسیلے کو قبول کر لیجے اللہ ہم سب جہاں سے آئے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ کیا مو لے کر جائیں گے اگر خالی ہاتھ واپس جائیں گے اللہ لوگ کہیں گے یہ وہاں سے آئے ہیں وہاں سے آئے ہیں آ کر پھر انہی گناہوں ملت پت ہو گئے اللہ بچا لیجئے شرمندگی سے اللہ بچا لیجئے رسوائی سے اللہ بچا لیجئے شرمندگی سے اللہ بچا لیجئے ہماری وجہ سے اللہ یہ پاک سلسلے بدنام نہ ہو اللہ یہ پہ عابروں نہ ہو اللہ لوگوں کا اعتبار ہو جائے گا اللہ بچا لیجے اللہ لاج رکھ لیجے اللہ لاج رکھ لیجے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجے اللہ 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 ایک ہندہ فقیر مانگتے مانگتے مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا بہت دیر تک آواز لگاتا رہا کوئی جواب نہیں ملا کہنے لگا کہاں کھڑا ہوں جواب ہی نہیں آتا ہاں میں نہیں تو کوئی نہ ہی جواب دے دے تاکہ میں اگلے دروازے کو کھڑ گھٹاؤں کسی نے کہا چچا یہ تو مرشد کے دروازہ ہے کس کا جواب آئے گا بس یہ سنا اور سنتے ہی اس نے اپنے پیالہ توڑ دیا کہنے لگا مانگتے مانگتے جب میں رب کے دروازے پر پہنچ گیا تو اب میں کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا اللہ آج ہم بھی مانگتے مانگتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں ہم بھی اپنے پیالوں کو توڑتے ہیں میرے اللہ ہم ب کسی سے نہیں مانگیں گے اللہ کسی کے در پہ نہ بھیجئے تب ہی کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ ہمیں اپنے در کا منگتہ بنائے رکھیے اللہ ہمیں اپنے در کا منگتہ بنائے دیکھ رہی ہے دین بھی دے دیجئے دنیا بھی دے دیجئے اللہ دین بھی دے دیجئے دنیا بھی دے دیجئے اللہ اللہ دنیا کی محبت مت دیجئے دنیا دے دیجئے اللہ اتنی ضرورتیں پوری ہو جائیں اے رب کریم معذوری اور محتاجی سے بچا لیجئے زلط اور رسوائی سے بچا لیجے قرض کی زلط سے بچا لیجے اللہ بری بری بیماریوں سے بچا لیجے اللہ بری بری بیماریوں سے بچا لیجے اے رب کریم ہم آپ کے کرم سے اس ماہ مبارک میں اللہ آفیت اور امن کے ساتھ آپ کے ایک گھر میں پڑے ہیں اور دن رات عجیب غریب علوم و معارف سن رہے ہیں اللہ یعنی دنوں میں اللہ اس عمد کے لاکھوں لوگ مختلف علاقوں میں سخت تکلیفوں میں ہیں اللہ مسلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے رب کریم اللہ اپنے کرم سے ان کی نصرت فرما بے سہاروں کی مدد فرما مظلوموں کی مدد فرما اللہ مظلوموں کی سن لیجے پکار سن لیجے اللہ اللہ بیوہ ہو جانے والی بیوہوں کی سسکیاں سن لیجے یتیموں کی قرار سن لیجے اللہ یتیموں کی قرار سن لیجے اللہ اللہ دردس سال کے بچے اللہ جانوروں کی طرح زبا کیے جا رہے ہیں اللہ نصرت فرما دیجے اللہ مدد فرما دیجے اللہ مدد فرما دیجے اللہ آج کی رات ہمیں بامراد بنا دیجے آج کی رات ہماری عید کی رات بنا دیجے اللہ مغفرت فرما دیجے اللہ تقویٰ دے دیجے اللہ مغفرت فرما دیجے اللہ تقویٰ دے دیجے اللہ سائلوں مسکین ہے اللہ مسکین ہے اللہ اور سائلوں کے تو حق ہوتا ہے اللہ اللہ ہم سقین ہے اللہ سقین ہے صدقہ خیرات دے دیجے صدقہ خیرہت دے دیجئے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی دے دیجئے جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی دے دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقینا عذاب النار وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلی آلہی وصحبہی اجمعین برحمت کا یا ارحماللہ